نمسکار دوستو چلو آج میں آپ کو ننگر پارکر کی سیر کراتا ہوں اور ننگر پارکر کا ایک ایک جو خوبصوت مناظر ہے جو گھومنے کی پوئنٹ ہے وہ میں آپ کو آج دکھانے والا ہوں سو آج میں پوری کمپنی کے ساتھ ہوں میرے دوست ہیں دھنیش بیل ہے درم داس ہے بیشم بیل ہے اور ہیرالال ہم دوست نگر پارکر گھومنے جا رہے ہیں اور یہاں کی آج کی جو جرنی ہے وہ ٹوٹلی کمپلیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور جو بھی یہاں پہ گھومنے کی جو جگہیں ہیں گھومنے کی جو پکنک پوائنٹس ہیں وہ میں ساری تفصیل سے آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہاں سے ہم نے مٹھی سے اسٹارٹ کیا ہے اور بہت جلد ہم پہنچنے والے ہیں اسلام کوٹ اسلام کوٹ میں جا کر چائیں پیئیں گے اور چائیں پینے کے بعد ہم وہاں کے جو آگے کا سفر ہے وہ جاری رکھیں گے اور یہاں تو بھائیا ابھی بہت جلد پہنچنے والے ہم اسلام کوٹ اور یہاں پہ چائے کا بندوبست کرتے ہیں اور اس وقت ہم یہاں پہ آئے ہیں اسلام کوٹ یہاں پہ جو بیائی اف کالونی ہے یہاں پہ آئے ہیں اور یہ چائے ہم قریب پیار ہونا جا رہی ہے اور یہ اس پہ میں ندود رکھا ہے آپ دود رکھنے کے بعد میں اس میں پتی ڈالتا ہوں پتی ڈالتا ہوں پتی ڈالتا ہوں پتی ڈالنے کے بعد اور یہاں یہ صرف کتنا چمچ ہے یہ پتی ڈالنے کے بعد میں اس میں ابھی سے چینی ڈال دیتا ہوں یہ آگئی چینی یہ اس میں میں چینی ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے اور اب یہ چائے انقریب تیار ہونے والی ہے ہونے والی نہیں بکھلکے ہو چکی ہے اور میں اس کو زیادہ گرم کرنے والا ہوں تاکہ یہ بہت جلد تیار ہو جائے اور پینے میں بھی مزہ آئے اور اور اس کو میں غرم کرتا ہوں اور گرم کرنے کے جتنا اسے چائے کو جدیں گرم کروں گا اتنا ہی اس میں مزہ آئے گا لیکن اب زیادہ اتنی گرم نہیں کرتا ہوں اب میں اس کو جو کوپ سے ہیں ان میں ڈالتا ہوں اور کوپ بھر کے میں اپنے دوستوں کو پلاتا ہوں میں تو ویسے بھی چائے نہیں پیتا اور یہ اب میں چائے ان کوپ میں ڈال رہا ہوں اور یہ چائے جیسے ہی کوپ میں ڈال رہا ہوں اور ڈال کے بعد میں میں اپنے دوستوں کو پلاتا ہوں اور چائے پینے کے بعد جو آگے آگے کا جو سفر ہے وہ ہم جاری رکھیں گے اور نگر پارکر ان قریب یہاں پہ دو ڈیٹھ گھنٹے کا سفر ہے اور یہ چاہے اب تیار ہو چکی ہے اور یہ جلدی فارق کو اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہاں تو ہم پھر سے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا ہے اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں نگر پارکر اور نگر پارکر کے بیٹ میں جو خوبصورت مناظر ہیں جو بہت سارے جو ہریالی ہے یہاں پہ ہر ایک چیز یہاں کی جنت نظر دکھائی دیتی ہے اور جیسے ہی یہاں برسات تو ہوتی ہے تو برسات میں یہاں پہ جو ہر موسم ہے یہاں کا جو مناظر ہے وہ بہت سارے ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے اور نہ صرف سندبل کے پورے پاکستان سے یہاں لوگ گھومنے آتے ہیں تو سفر جاری رکھتے ہیں اور انکر ہم پہنچنے والے ہیں نگر پارکر تو ہم یہاں سے نگر پارکر ابھی ہم اس شہر میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ جو سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے جبل کارونجر جبل ہاں ہم تفصیل سے ایک 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 چیز یہاں کی ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا اور یہ جبل یہ کارونجر جبل ہے اور اسے ہم بہت قریب سے دیکھیں گے نگر پارکر تعلقہ ایک اپنی تاریخ رکھتا ہے اور یہ بہت بڑا اگر آپ اسے ٹھیک ٹھاک سے مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ پرانا پارکر پڑھیں پرانا پارکر میں اس کی پوری ڈیٹیلز ہے اور اب ہم نگر پارکر کی جو دل ہے وہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں یعنی کاسبو کاسبو یہاں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہے کاسبو کا رامہ پیر مندر یہ بہت بڑا قدیمی مندر ہے اور یہاں پہ پاکستان کے ہر کونے سے یہاں پہ جب پرشاہ تو ہوتی ہے تو یہاں پہ لوگ بھومنے آتے ہیں اور یہاں کی جو نگارے ہیں یہاں پہ جو جو مناظر ہیں وہ دیکھنے آتے ہیں اور یہ بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے اور انڈیا پاکستان بارڈر کے بیچ میں یہ ایک واحد گاؤں ہے اس کے بعد کوئی پاکستان کی وہاں سے کوئی پاپولیشن نہیں ہے اور یہاں بہت سارے جو بھگتے ہیں فقیر ہیں وہ یہاں گانے بھی آتے ہیں اور یہ رامابیر کے مندر کے نزد ایک دوسرا مندر ہے یہ کشن بھگوان کا مندر ہے اور یہاں پر بھی پوجا پاٹ ہوتی ہے اور یہ بھی ورشب البلیس ہے اور یہ میرا دوست ہے درمداس اور یہاں پہ جو بہت سارے بھگتے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ پوجا پاٹ کرنے آتے ہیں اور یہاں پہ صادق فقیر فرزند آیا ہوا ہے سنتے ہیں اسے موسیقی موسیقی اور یہ کاسبو کے مندر میں جو مور ہے یہ مور یعنی پی کوک یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ یہاں پہ اسے کوئی یہ بھاگتے وغیرہ یہ کاسبو کے نزد ایک کھیت ہے وہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ فصل بہت تیار ہو چکی ہے یعنی فصل پک چکی ہے یہ باجرہ ہے اور یہ باجرہ اس باجرے کے جو ابھی کیا کہتے ہیں جو اس کے سنگ ہیں وہ نکل چکے ہیں اور یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ بیلگاڑی ہے اور یہ بیلگاڑی دیکھیں آپ بلکل کچھ قدیمی نظر آ رہی ہے اچھا یہاں ہم کاسبے کے نزدیک ایک کھیت ہے وہاں وہاں پہنچے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھرپارکر یعنی کہ ننگرپارکر کے گاؤں وہ کاسبو کی بیلگاڑی ہے اور یہ بیلگاڑی بلکل بھی ایسے لگ رہی ہے جیسے یعنی کہ یہ بارڈر کے سائیڈ پہ جو ہے بارڈر کے نزدیک گاؤں ہے تو اس میں انڈیا کا اور پاکستان کا کوئی زیادہ فرق نہیں یہ بھی سیم ڈیکوریٹڈ ہے اور سیم سائز اور اچھا یہاں پہ میرا دوست ہے اس سے میں مختب ہوتا ہوں دھنیش دھنیش بھائی بتائیں یہاں پہ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ اور یہاں کاسبو میں آ کے کیسا انجوائی کر رہے ہیں اور آج کی جو جرنی ہے آج کا جو ٹور ہے وہ کیسا رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے یہاں پہ ہر ایک سال کے بعد بارشیں آتی ہیں بارشوں میں بلکل یہ جو تھرگرین ہوتا ہے ابھی بلکل یہ جو نظاریں دیکھ رہے ہیں یہ بلکل کوئی جو سندھ ایک جنت کا جو سندھ کا ایک خیتہ ہے ننگر پار کر جو اس وقت جنت سے کم نہیں ہے ابھی جو جیسے کہ قوم مری وغیرہ جو گھومنے جاتے ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ آئے ننگر پار کر دیکھیں آپ ننگر ابھی جو یہ کھیتے ہیں یہ یہاں پہ کلچر یہاں کہ کوئی جو مور ہے یہاں کہ جو بھی خوبصورتیاں ہیں اس کو آپ دیکھیں آئے اتنا بلکل یہ جو منظر ہے بہت ہی اچھا فیل رہا ہے ہمیں ہم اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو کہیں گے کہ آپ آئیں ننگر پار کر گو میں اور یہاں کی جو خوبصورتی کے منظر وہ دیکھیں اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ جو پانی کا گھڑا ہے گھڑے کا پانی بہت بھنڈا ہوتا ہے اور یہاں جو دیاد کے لوگ ہیں یہ توٹلی دیاد کے دیاد ہے تو یہاں پہ جو بھی یہاں کی جو مناظر ہیں وہ بہت پرکشش اور نیچرل ہی دکھائی دیتے ہیں یہ دیکھو ایک گھڑا ہے اس کو سلدی میں اس کو دلہ بھی بولتے ہیں اس کی ایک خصوشیت ہے کہ یہاں تھرپار کر پہ موسٹلی جو لائٹ نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے جو لوگ اپنی زندگی جو بسر کرنے کے لیے ایک الگ سی اس کی جو رواج ہے یا اس کے سسٹم سے یہ دلہ اس کا پانی بلکل ایسا ٹھنڈا ہوتا جیسے کہ یہاں پہ فرجی کوئی ضرورت نہیں تو اس حوالے سے اس کی بہت خصوشیت ہے یہ ہمارے ترینڈیشنری طور پہ یوز ہوتا ہے گھر میں یوز ہوتا ہے اور مزیوالی بات بتائیں ابھی جس پیڑ کے نیچے ہم بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں یہ پیڑ کونسا ہے یہ پیڑ 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 ہے بیٹھے پیڑ 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 کے پیچھے پیڑ کھلی چھے کھلی ہوا میں مہ کی پیڑ ہے ہمی آف سے جائے گا ہے ایسا ٹھنگم بھی ہیں اور سارے جو بلکل بھٹ اچھی خیل ہو رہا ہے ابھی جو بارشوں کے حوالے سے یہ پہ ٹووہل سسٹم ہے اتنی زرایت نہیں ہوتی ہے باقی یہ کہ لوگوں کو سلام ہے کہ زندگی کتنے مشکل وقت میں کاٹھتے صرف یہ چار منت ہوتے بارشوں کے اس حوال سے یہ تو بالکل ابھی کشمی لگ رہا ہے اس کے بعد جو ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے بہت ساری چیزوں سے یہ جو لوگ محروم ہیں ٹھیک ہے دنش بھائی چلتے ہیں نیکس پوائنٹ اور دیکھتے ہیں جو دوسرا مناظر ہے جو دوسرا خوبصور پوائنٹ ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور چلتے ہیں آگے اچھا دنش بھائی یہ جو ہم اس وقت جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ ٹویل ہے اسے ٹیوب ویل کہتے ہیں اور یہاں پہ جیسا کہ وٹر سسٹم تو ہے نہیں یہ تھر بارکر ڈیسٹرٹ ہے یہاں پہ کوئی پانی کی فیسلٹی نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ ٹیوب ویل ہے یہاں پہ کھڑا کھوڑ کے اور اس سے پانی نکال کر یہ جو کھیتیں دیا جاتا ہے اور یہ اس کا جو ہے جنٹر ہے اسے پانی انجن ہے اسے پانی جو یہ شافٹ چلتا ہے اور شافٹ جیسے ہی چلتا ہے تو یہاں سے پانی نکلتا ہے اور پانی جو ہے وہ ہم اس خیت کو دیتے ہیں اور یہ خیت اگ جاتی ہے فصل تیار ہو جاتی ہے اور یہاں سے اس خیت سے نکل کر ان پنچھیوں کا خوبصورت نظارہ دیکھ کر اور کاسبو کا جو مندر ہے یعنی کاسبو کا جو گاؤں ہے اسے ہم الویدا کہیں گے اور ہم ابھی کاسبو سے واپس جا رہے ہیں بیچ میں ایک چلاو ہے یہ بہت بڑا ڈیم ہے یہاں پہ ہم ابھی گھومنے آئے ہیں اور یہ جو پانی ہے یہ پانی یہاں کے جو لوگ ہیں نا یہ پانی کٹھا کر کے یہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے لوگ گھومنے آتے ہیں اور یہاں پہ جو ایک دوست ہے تو کیا کٹھتا ہے یہ باسری ٹائپ ایک انسٹرومنٹ ہے لیکن ہم سے باسری نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہم سندھی میں اسے پاوہ کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا مزو مزو آئے بیچ میں اب کاسبو سے ہم نگر پارکر واپس جا رہے ہیں لیکن راستے میں ایک بہت بڑی پکنک پوائنٹ ہے ترورٹ کا پلیٹ فارم یعنی تھلہ اور یہ ترورٹ کا جو تھلہ ہے وہاں سے یہ راستہ نکلتا ہے ہم ترورٹ کے تھلے تک نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پہ جو ہے بہت منزل بہت دور ہے یعنی ہمیں ڈیڑھ دو گھنٹے لگ جائیں گے لیکن وہاں پہ ہم نہیں جائیں گے تو یہ جو پل ہے اس کے بعد یہ ہم دیکھ کر پھر سے ہم واپس جائیں گے نگر پار کر اور یہاں پہ ابھی دوپہر ہونے والے ہیں تو مجھے بہت بھوک لگئے تو یہ نظارہ دیکھ کر بعد میں ہم واپس جائیں گے نگر پار کر تو ہم یہاں پہ ابھی یہ پکنک پوائنٹ چھوڑ رہے ہیں اور نگر پار کر جا رہے ہیں اور نگر پار کر میں ہم ڈینر کریں گے ڈینر کرنے کے بعد ہم جو دوسری پکنک پوائنٹس ہیں وہ گھومنے جائیں گے یہ لنچ ٹائم اور یہ لنچ ٹائم یہ لنچ ٹائم کی جائیں گے اسے لنگر پار کر علی حیدر اور یہ لنچ ٹائم کی جائیں گے دھرم داز ہمیں گے لنچ ٹائم کی جائیں گے ہمیں گے ہاں تو اب کھانا کھانے کے بعد ہم بھی کچھ اپنے آپ کو کچھ فٹ محسوس کر رہے ہیں تیار محسوس کر رہے ہیں اور آپ آپ کو جو کارنجر جبل ہے وہ آپ کو گھومنے یعنی کہ نزدیک سے ہم دکھانے والے ہیں اور یہاں پہ جو یہاں کے جو جبل ہیں اور یہاں پہ جو پہاڑ ہیں یہ ہم آپ کو نزدیک سے دکھانے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں سے کھانا کھانے کے بعد ہم نے شروع کیا ہے ہم جا رہے ہیں ابھی ساردرو ساردرو جا رہے ہیں وہاں پہ جو پکنک پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور میرے ساتھ جو میرے دوست ہیں ہم سارے ایک ہی ساتھ جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو بھی پکنک پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ پرانا پارکر جین ساردرو کی بہت بڑی اسٹری ہے اور یہ اسٹری اگر آپ کمپلیٹ پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو بک سجیسٹ کروں گا میں نے پریویس ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے ہاؤ ٹو ویزٹ تھر بارکر اس ویڈیو میں میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ نگر پارکر کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھنا پڑھے گا پرانا پارکر کتاب ہاں بلکل یہ پرانا پارکر ایک کتاب ہے مگھرہ موجہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور اس بک کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو تفصیل سے ایک ایک پوائنٹ اس کی ملے گی لیکن ہم بھی آپ کو یہاں پہ اگر بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے جو رہیسی ہیں وہ کون کون سے جو مسٹریز ہیں وہ یہاں پہ چھپی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور اب ہم پہنچنے والے ہیں ساردرو لیکن کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ ساردرو ابھی شام ہو چکی ہے ساردرو ہم نہیں پہنچ پائیں گے تو ہم یہاں سے جو کچھ کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر ہم نے پروگرام کیا ہے انچلی سر جانے کا اور انچلی سر جو ہے نا وہ بھی یہاں کی بہت بڑی پکنک پوائنٹ ہے تو ہم پہنچنے والے ہیں انچلی سر انچلی سر جانے کے بعد وہاں کے جو ایک ایک جو تفصیل ہے ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور تفصیل سے دکھاؤں گا اور ہی یار میں آپ سے معذرت چاہوں گا ہم وقت کی تقاضی کی وجہ سے شام ہو چکی ہے میں ابھی ہم ساردرو نہیں جا پا رہے ہیں کوئی بات نہیں میں ساردرو کی جو ڈیٹیلز ہیں وہاں کے جو خوبصورت مناظر ہیں اس کے اوپر میں ایک دوسرا ویڈیو بناوں گا آپ ان میں وہ سب مناظر دیکھیں گے میں آپ سے پرومس کرتا ہوں میں وہ ضرور ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ نراش نہ ہو وہ میں آپ کو پکنک پوائنٹ بتاؤں گا لیکن اب جو یہاں پہ جو انچلے سر ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے بتانے والا ہوں اور یہاں پہ جو خوبصورت مناظر ہیں یہاں کے جو دیکھنے کی جو بھی چیزیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اب بھی ہم راستے میں ہیں تو یہ شام کا وقت ہے یہاں پہ جو کٹل سے یعنی بیڑ بکریاں جو ہیں یہ اپنے اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو دوستو اب ہم پہنچ گئے ہیں انچلے سر یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے انچلے سر اور انچلے سر یہاں بہت بڑا پرانا دھام ہے یہاں ورشبل پلیس ہے یہاں پہ لوگ گھومنے آتے ہیں اور یہ ہماری گاڑی ہم پار کرنے والے ہیں اور اس میں میرا دوست ہے اسے میں مفتب ہوتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں جی دنش بھائی یہاں پہ کون سی پیکنک پوائنٹ ہے یہ ہے اچھلا سر دام صبح سے ہم جو ہیں اس جبل میں ہیں وہ مختلف پوائنٹ سے گل کے آرہے ہیں ابھی یہ ہم نے سوچا اچھا اس وقت جو ہم یہ سیڑیاں کراس کر رہے ہیں یہ سیڑیاں میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جانے وقت اور آنے وقت گن کے ایک کٹھی نہیں کر سکتے یعنی جانے کے وقت کاؤنٹنگ دوسری ہوگی آنے کے وقت دوسری ہوگی اور یہاں پہ جو ہم آگے جا رہے ہیں یہ ہم پہنچنے والے ہیں انچلے سر دام یعنی انچلے سر انچلے سر جو ہے یہاں پہ ایک پانی کا chúngہ ہے یہ پانی کا chúngہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ ہے وہ پانی کا chúngہ اس chúngے سے آپ دیکھنے میں تو صرف اتنا ہی ہے زیادہ نہیں ہے لیکن اس میں آپ دن رات پانی بھریں یہاں پہ پانی یہ کھوٹنے والا نہیں ہے یہ پانی کبھی یہاں پہ کم نہیں ہوگا دن رات آپ یہاں سے پانی بھریں یہ پانی کبھی کم نہیں ہوتا اور یہ ہماری ورشپ اسمبل یعنی کے عوم ہے اور یہاں پہ پاکستان کے کونے کونے سے جو جیسے ہر کوئی بندہ یہاں پہ گھومنے تو آتا ہے لیکن ہمارے مذہب یعنی ہمارے ریلیجن سناتن دھرم کے لوگ جو ہے یہاں ورشپ کرنے آتے ہیں یہاں پہ پوجہ پارڈ کرنے آتے ہیں اور یہ میں اس انچری سر جو ہے وہاں پہ ایک پیڑ ہے وہاں پہ چڑ گیا ہوں ہم دوست وہاں باہر آئے ہیں وہاں پہ اوپر جبلوں پہ ہم چڑ کے آئے ہیں اور یہاں کا جو منظر ہے بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ نیچے جو آپ دیکھیں گے یہی وہ راستہ ہے یہی راستہ جو ہم پار کر کے آئے ہیں یہ جو بھی وہی سیڑھیاں ہیں یہ سیڑھیاں آپ میں پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ آپ جاتے وقت اور آتے وقت اس کو ایک ساتھ جانے کے وقت آپ کی کاؤنٹنگ دوسری ہوگی آنے کے وقت دوسری ہوگی اور یہ جو ہے ہم یہاں سے گھوم کر اب ہم تیاری کر رہے ہیں واپس جانے کی یعنی کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں شام ہو چکی ہے اور شام کے وقت اب ہم یہ جو خوبصورت مناظر ہیں یہ جو ہمارے جو کارونجر جبل کے جو پہاڑ ہیں اسے ہم الویدا کہہ رہے ہیں اور اب ہم واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں امید کرتا ہوں آج کی جرنی میں آپ بہت کچھ لطف اندوز ہوئے ہوں گے بہت کچھ آپ نے حاصل کیا ہوگا اگر آپ بھی اگر نگر پار کر گھومنا چاہیں تھر پار کر وزٹ کرنا چاہیں تو آپ کو بھی بہت اچھی خاصی معلومات ہو چکی ہوگی اور یہاں پہ اب ہم واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ سے ودا کہیں گے کوئی بات نہیں اللہ ساتھ دے گا ہم بالکل ساتھ ہیں ساتھ رہیں گے اور واپس جاتے جاتے مجھے تو ایک وہ شیئر یاد آ رہا ہے کہ جاتا دیکھے مت جو جم جوئی ستم جاسیں جاتا دیکھے مت جو جم جوئی ستم جاسیں نین بھرے مت رو جہوسیں گن تو وڑی آسیں یعنی کہ جو جانے والے ہیں اس کو دیکھ کر تم رونا مت اگر محبت ہوگی تو وہ لوگ ایک مرتبہ پھر سے آئیں گے جی ہاں بالکل آئیں گے اور ملیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا گوڈ بائی ڈاٹا گوڈ بگوڈ是 دیکھوں